اسلام علیکم ویلکم بیٹ ٹو می چینل باجی پرمین حیرتان بیٹی ٹیپ سے خوش آمدید آج ہی اس ویڈیو میں جن لوگوں کے مسوروں کی بہت زیادہ سوجن رہتی ہے اور اس کے ساتھ دانتوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے وہ لوگ یہ میرانس کا استعمال کریں گے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں میری ویڈیو کا انت تک دیکھیں سنیں پھر یہ دوائی کو بنا کر آپ استعمال کریں چھوٹے بڑے سب یہ میرانس کا استعمال کر سکتے ہیں مسوروں کی سوجن ہمیں کیوں ہوتی ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دوں کہ یہ آپ نے کلونجی کا استعمال کرنا ہے جس میں آپ نے کلونجی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی کلونجی جو ہے یہ اللہ تعالی نے اس کے طرح بہت زیادہ شفاہ رکھی ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس کلونجی کے اندر موجود ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے سرکہ سرکہ بھی ویسے آپ نے گھر میں رکھا کریں یہ باعث برکت اور رحمت ہے سرکے میں کھانا بھی بنانا ہمارے لیے بہت اچھا ہے تو آج میں آپ کو دوائی کے طور پر سرکے کا استعمال کروں گی جس میں آپ نے کلونجی کو سرکے میں پکانا ہے پکا کر آپ نے کلیے کرنی ہے کلونجی آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے سرکہ آپ نے لے لینا ہے ایک کپ اب آپ نے اس کو آنچ پر رکھنا ہے اس کو پکائیں اچھے طریقے سے جب دیکھیں کہ کلونجی اچھے طریقے سے پانی کے اندر اس کا اثر آگیا ہے اور سرکے کا رنگ تھوڑا سا بلیک ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا نیم گرم رکھئے گا زیادہ تھنڈا نہیں کرنا اور آپ نے اس کی کلییں کرنی ہے آپ نے پینا نہیں اس کی کلییں کیجئے گا مسوروں کی سوجرز بہت زیادہ جو ہو گئی ہے اور دانتوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تھنڈا گرم بہت زیادہ لگ رہا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین اس کا ہے آپ اس کا استعمال کریں اور شام کے ٹیم آپ تین چار بجے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی صبح کے ٹیم نہار مو جیسے آپ نے کوئی ابھی ناشتہ نہیں کرا کچھ نہیں کھایا تو آپ میرے نسکے کو اس طرح بنائیں اور استعمال کریں آپ اس کو بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں ایک دن کے لیے بنا کر رکھیں صبح اور شام تک رکھیں اگلے دن پھر تازہ بنا لیں تو یہ آپ نے اس طرح بنا کر اپنے مریض کو دینا ہے اگر خود آپ مریض ہیں تو خود بنا کر آپ اس کو استعمال کی جائے گا اور کونٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور ایک مہینے تاک آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسئول ہے کہ سوجن ختم ہو گئی آپ کے دانتوں کا در چلا گیا پریز آپ نے لازمی کرنا ہے جب تک آپ پریز نہیں کریں گے کوئی بھی دوا ہو آپ کو فائدہ نہیں دے گی آپ نے تھنڈا گرم نہیں استعمال کرنا زیادہ بعض لوگ بہت زیادہ تھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے تھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا تلی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا اور آپ نے اس میرے نسکے کو استعمال کرنے کے بعد فیڈبیک زور دینا ہے کہ آپ کو یہ میرے نسکے کیسا لگا اور اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے بہت زیادہ دانتوں میں در شروع ہو جاتا ہے وہ بھی یہ لوگ جو استعمال کر سکتے ہیں آئی اور لوگ بلیڈ پیشر کے مریض بھی اس نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بھی بہت زیادہ جب مسئولوں میں درد ہوتا ہے سوجہ سا جاتی بعض لوگ بہت زیادہ ایسی سخت چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے بڑے کا گوشت ہے وہ میں بند کرنا چاہوں گی کہ آپ بڑے کا گوشت استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ چیزوں کا پریز نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نسکہ فائدہ نہیں دے گا بعض لوگ کیا کرتے ہیں نسکہ استعمال کرتے رہتے ہیں اور پریز نہیں کرتے تو پھر ان کو تین چار مہینے سے زیادہ دوائی کھانی پڑتی ہے یا دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے تو اس سے بہتری ہے کہ آپ رہیزی کر لیں تو آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر بہتری ریزلٹ ملے گا ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ دس سال سے لے کر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اسی سال تک عمر تک لوگ یہ ہیں جن کے دانت بہت زیادہ احساس ہیں وہ بھی استعمال کریں اور دانتوں کو صاف رکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر ہم دانت صاف نہیں رکھیں گے تو ہم دوائیوں کا استعمال کرتے رہیں گے ساری زندگی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوئے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بیل بٹن آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفید اور بہت اچھے نسکے اور تجربے سے گزر نسکے آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ گھر بیٹے ہی فائدہ اثر کرتے رہیں دعا میں یاد رکھی گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءالترہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان